بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد سنکریشی سی ایو این فاؤنڈر ڈبل سکس مارکٹنگز اور اس لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں ایکسس این سیکیورٹی کی گوگل ایڈز کے اندر کہ ہم کسی کو اپنا ایکسس کس طرح سے بھیج سکتے ہیں یہ کسی سے ایکسس کس طرح سے لے سکتے ہیں اس میں کیا کیا آپشنز ہیں ٹھیک ہے اور کیا کیا رولز ہیں ان کے بارے میں ہم دیکھیں گے پلس ہم سکیورٹی کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ ہم اپنے گوگل ایڈز اکاؤنٹ کو کس طرح سے سکیور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہم اس لیسن میں دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم ایڈبین سیکشن میں جائیں گے اور ایڈبین کے اندر سے ہم ایکسس این سکیورٹی کے اس اپشن پر کلک کریں گے اس ایکسس این سکیورٹی کے اندر ہمیں ساری اپشنز ملیں گے جنس کے بارے میں میں ابھی آپ کو سٹارٹ میں بتا رہا تھا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ کو تین اپشن ملتے ہیں ایک یوزرز کا دوسرا مینیجرز کا تیسرا سکیورٹی کا اس یوزرز کے اندر آپ اپنے یوزر ایڈ کر سکتے ہیں گوگل ایڈز کے اندر جو آپ کے بحاف پر آپ کے گوگل ایڈ اکاؤنٹ کو ہنڈل کریں گے اور کمپینز رن کریں گے اسی طرح سے اگر آپ کسی فیلانسر کام کر رہے ہیں اور آپ کسی اور کلائنٹ سے اس کا ایکسس لیں چاہتے ہیں تو اس کلائنٹ کے ذریعے کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ آپ کو اس یوزر ایڈ کر دے گا آپ کا ای میل ایڈ کرے گا اور آپ کو ایکسس مل جائے گا اب وہ کیسے ملے گا میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ کو یہاں پر اپشن ملتا ہے اس پلس کا اپشن ملے گا اس وقت ہمارا کوئی ایکسس نہیں ہے صرف ایک ہی ایکسس ہے جس ای میل کے پر یہ اکاؤنٹ بنایا گیا ہوگا تو جیسے ہی آپ اس پلس کے اوپر آپ کلک کریں گے ایڈ کے اپشن پر تو آپ کو یہ اپشن ملیں گے پہلا ای میل ایڈریس دالنا ہوگا جب وہ ای میل ایڈریس دالے گا تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر سیلیک کرنا ہوگا کہ اس کا ایکسس ایکسپائر ہوگا یا نہیں ہوگا یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ اپشن مل رہا ہے کہ آپ ایک سال کے بعد اس کا ایکسس ایکسپائر کرنا چاہتے ہیں یہ تیس دن بعد ایکسس ایکسپائر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ ایکسپائری ڈیٹ بھی دال سکتے ہیں اس کے جیسے ایکسپائری ڈیٹ آئے گی اس وقت آرومیڈکل اس کے ایکسس ریمو ہو جائے گا تو یہاں پر میساکت اوپر میں ایک ایکسس دال دیتا ہوں ای بی سی ٹھیک ہے اب میں نے میساکت اوپر یہ ای میل دال دیا ایکسپائر کے دور پر اس کے بعد یہاں پر ڈیفرنٹ رولز ہیں ٹھیک ہے ای میل آنلی بیلنگ ریڈ آنلی سٹینڈرڈ اور ایڈمین یہ ایڈمین ہے یہ کمپلیٹ ایکسس ہے سمجھو ٹھیک ہے اور اب یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ای میل آنلی کریں گے تو وہ صرف ریپورٹس دیکھ سکے گا کمپینز کی ٹھیک ہے اور کچھ بھی کام نہیں کرسکے گا اس کے بعد بلنگ ایکسس کریں گے تو صرف وہ بلنگ انفارمیشن دیکھ سکے گا سب چیزیں ہی دیکھ سکے گا انہیں ایڈیٹ نہیں کرسکے گا ان کے کوئی چیزیں بھی نہیں بنا سکے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سٹینڈرڈ کریں گے تو اس میں اسے ارمان Quốc آپشن ملتے ہیں ٹھیک ہے ایک اپشن نہیں ملتا کہ وہ نیو یوزرز کو نہ ہی ایڈ کر سکتا ہے نہائی منیجرز کو ریموو کر سکتا ہے اور ڈیفرنٹ اوپشنز یہ ایک اوپشن نہیں ملے گا اب جو ایڈ بین ہے اس میں سارے اوپشنز ملتے ہیں وہ کسی کو بھی ریموو بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی کر سکتا ہے وہ اکاؤنٹ کے ساتھ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ جب آپ کسی کلائنٹ سے ایکسس لیتے ہیں تو آپ یہ دو ایکسس لے سکتے ہیں ایکسٹینڈر بھی اور ایڈ بین بھی ہم زیادہ تار ایڈ بین ہی لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس فل ایکسس ہو اور ہم اس کو کنٹرول کر سکیں لیکن جب بات آئے گی آپ کی ایکاؤنٹ کی تو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ہمیشہ سٹینڈر ایکسس دیں جس کو بھی دینا ہو آپ نے یعنی کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ سٹینڈر ایکسس دیں گے کسی بھی ایڈوٹائزر کو جو بھی آپ کے ایکاؤنٹ کو ہنڈل کر کے ایڈ چلائے گا تاکہ سٹینڈر ایکسس کے اندر آپ کا جو یوزرز ہیں وہ محفوظ رہیں گے وہ پرسن آپ کو ریموو نہیں کر سکے گا کبھی کبھال ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو ایکسس دیا اور اس نے بعد میں آپ کو ہی ریموو کر دیا آپ کے ایکاؤنٹ سے اور بعد میں آپ کو مسئلہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جب بھی آپ کسی کو ایکسس دیں سٹینڈر ایکسس دیں اور جب لینا ہو تو پھر بیشک ایڈ بین ایکسس لیں وہ آپ کی مرضی پر ہے اور سٹینڈر ایکسس سے بھی آپ کو سارے اپشنز مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کہا رہے ہیں یوزرز ایڈ کرنے کا اسی جیسے آپ انیویٹیشن بھیجیں گے میں نے سیلیکٹ نہیں کیا ہے بھی یہاں پر کوئی تو میں نے مسئلہ کا سٹینڈر سیلیکٹ کر لیا اور میں جیسے ہی انیویٹیشن بھیجوں گا اس ای میل کے اوپر انیویٹیشن چلا جائے گا میرے ایکاؤنٹ کا وہ جیسے ہی ایکسیپٹ کرے گا ای میل کے پر اسے ریکویس جائے گی جیسے ہی ایکسیپٹ کرے گا اس کو جو ہے نا ایکسس مل جائے گا میرے ایکاؤنٹ کا ٹھیک ہے میں فیلال اس کو ریموو کر دیتا ہوں ایکسس کو میں نے بھیجنا نہیں تھا صرف بدکھانا تھا آپ کو ٹھیک ہے تو وہ بھی پرسن یہاں پر ایڈمین کون سا لیول ہوگا سٹینڈر تھا تو سٹینڈر یہاں پر شو ہوگا اور یہاں پر ایکسس کے طور پر ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکسٹ اپشن ہے مینجرز کا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹس کے مینجرز ہوں گے وہ شو ہوں گے لیکن یہ ہمارے اس لیسن میں شامل نہیں ہے اس لئے ہم اس اپشن کو فیلحال کے لیے اگنور کرتے ہیں کیونکہ یہ اپشن ابھی بتانا فائدہ مند نہیں ہے یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول چیز ہے اگر یہاں پر میں ڈسکس کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو کنفیون پیدا ہو یہاں پر آپ صرف ایک چیز ذہن میں رکھیں اگر آپ نے کسی سے ایکسس لینا ہے تو آپ اس یوزر کے ذریعے لیں گے اور کسی کو ایکسس دینا ہے تو آپ اس یوزر کے ذریعے ہی ایکسس دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد تیسرا اپشن آجاتا ہے سیکیورٹی کا ٹھیک ہے سیکیورٹی کے اندر آپ کو جو اپشن ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیں کہ آپ کو تین چار سجیشن دے جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلا سجیشن آپ کو دیکھیں کہ چار سجیشن میں سے وہ کر رہے ہیں تین سجیشن ہو گئے ہیں باقی ایک رہ گیا ہے تین رہتے ہیں سمجھو تو یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ آپشن ملیں گی جس میں آپ ٹو سیٹ اپ ویریفیکیشن اون کر سکتے ہیں اپنی اکاؤنٹ کی تاکہ کوئی بھی اکاؤنٹ کوئی username ڈیوزر کو remove کرنا چاہے گا تو اس کو ٹو سیٹ اپ ویریفیکیشن سے گزرنا پڑے گا اور add کرنا چاہے گا تو بھی اسے ٹو سیٹ اپ ویریفیکیشن سے گزرنا پڑے گا تاکہ آپ کا اکاؤنٹ سیکیور رہے اور آپ کا جو کاٹ وغیرہ add کے ہوتے ہیں وہ بھی سیکیور رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ ٹو سیٹ اپ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں آپ نہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ یہاں پر ہندل کر سکتے ہیں مثال میں یہاں پر اپنے ڈومین کو ایڈ کر دیتا ہوں ابھی یہ ڈومین میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اور ڈومین اگر میں ایڈ کرنا چاہوں تو وہ بھی میں یہاں پر ایڈ ڈومین کر کے سارے ایڈ کر سکتا ہوں اس کے بعد میں اس کو سیو کر دوں گا تو یہ میرا ڈومین جو ہے نا اللاؤڈ ڈومینز کی لسٹ میں آ گیا ٹھیک ہے لہا ہے اب آپ کا اکاؤنٹ سیکیور ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن میں اس کی سیکیورٹی کو آن نے نہیں کر رہا ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ لیں اس میں جو لیسن تھا اس میں میں مین زر ہمارا تھا ایکسس سکو سمجھانا اور سکیورٹی کو سمجھانا ایکسس کے اندر آپ کس طرح سے ایکسس لیں گے اور کون سے لیول کا ایکسس لیں گے وہ میں آپ کو بتایا ٹھیک ہے دینےiona کی وقت میں آپ کو دونوں آپشن بتائیں اس کے بعد سیکیورٹی کے اندر آپ لازمی طور پر ایکٹیو کر لیں اپنا تاکہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے گوگل ایڈ اکاؤنٹ ہے وہ سیکیور ہو جائے اس کے بعد یہاں پر یہ کچھ سجیشن بھی دے رہے ہیں اگر آپ وہ سجیشن دیکھنا چاہے ہیں تو آپ وہ سجیشن دیکھ سکتے ہیں اور اپلائے کرنا چاہے ہیں تو اپلائے بھی کر سکتے ہیں لیکن اب اس میں ایک اپشن ہے کہ آپ کے پاس کم از کم دو ایڈ بین ہونے چاہیے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ سیکیور رہے اور دوسرا اپشن آپ کا تو سیٹ اپ ویریفکیشن کا ہے تو اس کے اندر جو باقی دو ہو گئے ہیں وہ آپ کا ای میل کی تو سیٹ اپ تو ہوئی ہوئی ہے دومین بھی آپ نے ایک آلاوڈ ڈیوین میں نے ابھی دال دیا تو اس لئے دو میری ہو گئے ہیں دو رہ گئے ہیں تو یہ ٹوٹل اس لیسن میں ہمیں یہی کمپلیٹلی دیکھنا تھا سیکیور ایکسس اینڈ سیکیورٹی کا ملتے ہیں ابنے نیکس لیسن میں تب تک کے لئے اللہ حافظ